ناظرین میں ہوں ڈاکٹر مستوی احمد آپ پروگرام کارڈک کلینک کے ٹو چینل پر لائیو دیکھ رہے ہیں ناظرین یہ دل کے مریضوں کے لئے سپیشل پروگرام ہے جو ہم ہفتہ وار کے ٹو پر پیش کرتے ہیں اور اس پروگرام کا مقصد جو ہے وہ دل کی بیماریوں سے آگائی پیدا کرنا عوام الناس میں اور اس کے علاوہ جو دل کے مریض ہیں ان کے لئے اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے اور وہ کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے پروگرام میں لائیو کال کر کے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور ہم آپ کو آپ کے سوال کا جواب آپ کے مسئلے کا حل لائیو بتائیں گے ناظرین دل کی بیماریاں جو ہیں ان کے کمیونٹی میں پھیلنے کے بہت سے وجوہات ہیں کچھ تو جنیٹک ریزنز ہیں یعنی والدین سے نیچے آتی ہیں کچھ وجہ یہ ہوتی ہے دل کی بیماریوں کی ہارٹ اٹیک یعنی دل کے جو مرض ہے اس میں مینلی جو سب سے کامن ہے اس میں ڈائیٹ کا ایشو کلسٹرول زیادہ کھانا یا پھر ایکسرسائز کا نہ ہونا اور سب سے بڑی وجہ سموکنگ یعنی سگرٹ نوشی یا ہماری کمیونٹی میں جیسے ٹوبیکو چوئنگ یا نسوار کا جو استعمال ہے یہ بہت بڑی وجہ بنتی ہے دل کے دورے کی اور ہارٹ اٹیک کی بہت جوانی میں اور ینگ پیشنٹس یعنی جن کی عمر ابھی بیماری کی نہیں ہوتی لیکن ان کو بھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور یہ بڑی کامن وجہ ہیں جن کی وجہ سے لوگ جو ہے اپنے دل کے مسئل کو لوز کر بیٹھتے ہیں اور ان کی زندگی آگے کافی مشکل ہو جاتی ہے تو یہ اگائی پیدا کرنا انتہائی ضروری ہے اس پروگرام کا بھی مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں میں اس بارے میں اگائی پیدا کی جا سکے اگر آپ دل کے پیشنٹ ہیں تو آپ لائف کال کر کے پروگرام میں ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں ہمارا کال کرنے کے لیے ٹیلی فون نمبر ہے 945 0031 اگر آپ پنڈی اسلام آباد سے باہر سے کال کر رہے ہیں تو 051 کا اضافی کورڈ شامل کریں گے نمبر پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں نمبر ہے 945 0031 اب میں انٹریڈیوز کرانا چاہوں گا اپنے گیسٹ کو ہمارے گیسٹ پاکستان کے نامور کارڈیولوجسٹ ہیں آپ چیف انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ اور اگزیکٹیو ڈائریکٹر ہیں اس سے پہلے آپ کمانڈنٹ آمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ایف آئی سی راولپنڈی رہ چکے ہیں آپ پرسنل فیزیشن تو پرائم نیسٹر اور پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی رہ چکے ہیں آپ ہے میجر جنرل ریٹائیڈ عظر محمود کیانی حلال انتیاز ملٹری اسلام علیکم سر جی والک شاہ سر ہم کمیونٹی میں بہت دیکھتے ہیں کہ دل کی بیماریاں بہت زیادہ پھیلتی چلی جا رہی ہیں اور کچھ وجوہات جو کومنلی ہیں وہ بدپرہیزی ہو گئی یا جنیٹک کاؤزز ہو گئی یا پھر سموکنگ اور اس طرح لوگ ہارٹ اٹیک بہت کم ایج میں کرا کے ہماری امرجنسیز میں آ رہے ہیں آپ بھی سر امرجنسیز میں روزانہ دیکھتے ہیں دیکھتے ہوں گے کہ ایسے مریض ہمیں اکثر ملتے ہیں امرجنسی میں جو بہت جوان ہوتے ہیں لیکن ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو اس بارے میں سر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس میں سب سے بڑی تکلیف دے بات ہوتی ہے جب لوگ جوانی نوجوانی کے عمر میں ہارٹ اٹیک کے ساتھ آ جاتے ہیں اور ہارٹ اٹیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل کا اتنا اصحاب یا پتھا مر گیا کچھ اس میں سے واپس آتا ہے کچھ واپس نہیں آتا وہ پرمنٹ ڈیمج ہوتا ہے اور اتنے ہی دل کمزور ہو جاتا اور دل کمزور دل کے ساتھ پھر آپ نے باقی زندگی گزارنی ہوتی ہے تو اس میں بڑا ضروری ہے جو سب سے بڑا رول آئیتیں ہمارے ہیں سب سے ہے کہ وہ ایک خوراک ہے دوسرا وردش کا نہ ہونا اور تیسرا سگرٹ پینا بہت زیادہ زیادہ وہ بچے ہوتے ہیں جو باہر سے کھانا کھاتے ہیں گھر کا کھانا نہیں کھاتے ہیں بہت زیادہ چکنہ ہی کھاتے ہیں بہت زیادہ گوشت کھاتے ہیں چربی والی چیزیں زیادہ جیسے نہاری وغیرہ ہوگی مغز ہوگی پائے ہوگی یہ کھاتے ہیں اور اس سے خون گھڑا جاتا کئی دفعہ ان کی نالی میں بلاکیج نہیں ہوتی ہے صرف خون گھڑا ہونے کی وجہ سے وہ جو صفوف بن جاتا ہے اس چربی کی وجہ سے وہ جم جاتا ہے جم کے وہ نالی وقتی طور پر بند کر کے ہارڈ اڈیک کر دیتا ہے اور ان کا ہارڈ ڈیمیج ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ نالی پھر دوبارہ وہ کلوٹ پگل جاتا ہے اور اس میں جو فلو ہے رسٹور ہو جاتا ہے لیکن وہ جو نقصان کرنا ہوتا وہ کر چکا ہوتا ہے اور پھر اس ڈیمیج ہارڈ کے ساتھ ڈیسیبل ہارڈ کے ساتھ پھر آپ نے باقی زندگی گزارنی ہوتی ہے تو یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں پاکستان میں جو سب سے زیادہ رول ہے جو ان چیزوں سے اور یہ ہارڈ پیماری والی پھیل گئی آپ دیکھیں ہمارا اسٹال ہے بھرا پڑا ہوتا ہے مریضوں کے ساتھ کہاں ہمارا پائنسو سے اپیڈی شروع ابھی ڈھائی ہزار تین ہزار کی روزانہ کی اور پیشنٹ ڈیپارٹمنٹ میں آ رہے ہیں سارے ہارڈ مریض ہیں جو اس بیماری کے ساتھ آتے ہیں اور تشریف کے لیے آتے ہیں اور علاج کے لیے آتے ہیں ان ساری بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے اگر آپ شروع سے ہی صحت مند روئیہ رکھیں گھروں میں ہمیں پتا ہو ہم نے کھانا کیا ورزش کرنی ہے سگرڈ نہیں پینا وزن نہیں بڑھنے دینا اور اگر خدا نخواستہ آپ کو شگر اور بلڈ پیش ہو گئی ہے تو کوئی اس سے پریشان نہیں ہونا لیکن اسے کنٹرول کر کے رکھنا ہے سب سے جو ضروری چیز ہے کہ آپ کو یہ بیماریاں ہو جائیں تو اس سے پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں وہ جنیٹک یا وراست میں ہے وہ آپ کو مل گئی ہیں تو پھر اگر آپ ان کو کنٹرول کر کے رکھیں گے تو ایک تقریباً آپ ایک نامل دنگی گزاریں گے ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ بڑے سینئر اسی نوے سال پہ پہنچے ہوئے ہیں جنہوں نے سپورٹس بھی کھیلی ساری عمر بھی گزاری شگر بھی ساری عمر میں گزاری بلڈ پیشن بھی ساری عمر میں گزارا لیکن ایک نامل لائف گزاری کیونکہ انہوں نے اپنی دونوں بیماریوں کو دوائیوں کے ساتھ اور اتیاط کے ساتھ کنٹرول کر کے رکھا اور یہ ہم سارے کر سکتے ہیں بہت سارے ہمارے میں ابھی جو دیکھتا ہوں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ بلڈ پیشن اور شگر کے ساتھ آتے ہیں اور ان کو دوائی دی جاتی ہے وہ ہفتہ دو ہفتے مہینہ دو مینے کھاتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہو گئے ہیں شگر بلڈ پیشن سے باتا ٹھیک نہیں ہوتا یہ کنٹرول ہوتے ہیں اور ان کے کنٹرول کے لیے آپ نے ساری عمر دوائی کھانی ہوتی ہے اور جب تک ڈاکٹر نہ کہے تو اس کے پوچھے بغیر آپ نے دوائی باننی کرنی ہوتی ہے پھر اچانک آپ امرجنسی میں لینڈ کرتے ہیں کسی ہفتہ میں یا آپ فالی کیا ساتھ لینڈ کرتے ہیں یا آپ ہارٹ اٹیک کے ساتھ لینڈ کرتے ہیں یا آپ پھر گردوں کے فیلئر کے ساتھ لینڈ کرتے ہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرورت ہے لیکن وہ مریض جو اپنی دوائی بقائی سے کھاتے اور اتیاد کرتے رہتے ہیں اور اپنی شوگر اور بلڈ پیسچر کو نارمل رینج کے اندر رکھتے ہیں وہ نارمل زندگی گذہتے ہیں انہیں کوئی امرجنسی نہیں ہوتی ہے اگر ہوتی بھی ہے تو لیڈ ایج میں کہیں جا کے ہوتی ہے جو کہ مینیجی بل ہوتی ہے اس لیے بڑا ضروری ہے کہ پریز پر توجہ دینی چاہیے سادہ خوراک رکھنے چاہیے میٹھا کم کھانا چاہیے وزن کو نہ بڑھنے دیں سگرٹ روک کے رکھیں روزانہ کمز گمادہ گھنٹہ گھنٹہ واک کریں اور چھے سے آر کر دیں اپنی نیند پوری کریں سر ایک کالر کو لے لیتے ہیں اسلام علیکم سوال علیکم سلام جی کون اور کہاں سے بول رہے ہیں سر میں راوز پرندی سے بور رہا ہوں کون نام بتا دیجئے محمد حسیر بور رہا ہوں سوال کی جائے گا سر میں پنہر سال سے جنیس خاتم بول رہا ہوں دو صبح دو شام دوائی کا نام دوبارہ بتا دیں دوائی کا نام دوبارہ بتا دیں زینیکس 05 زینیکس زینیکس دو صبح دو شام کھاتا ہوں جی مجھے چار ماہ ہوئے اٹیک ہوا دو سو بٹا دیڑھ سو برتیشر ہوا ہے جی تو میں شباز شبستال میرے ایک دن تو انہوں نے انجوگرافی کا مجھے تجریب کیا کہ آپ کی چھوٹی ناری تقریباً بند ہوگی انتازہ ہے جی تو تو میں داکٹر صاحب سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میں جو بھی گولی کھاتا ہونا چاہے بیٹا نہ ڈاول ہو جا کوئی بھی گولی برپیشر کی کافی گولی ہیں میں نے کھا لی ہیں جی ہر کسی میں گولی برپیشر کی کھا لی ہے تو مجھے برپیشر ہائی ہو جاتا ہے کوئی بھی گولی کھانے سے زینیکس کا میں آدمی ہوں پتہ نہیں وہ کٹن نہیں کرتی کیا وجہ ہے کوئی بھی گولی کھانے سے چاہے درب کیوں چاہے برپیشر کیا ہے یہ برپیشر کنٹرول نہیں کرتی لیکب لڈ پریشر کیا آپ کوئی دوایی کھایا ہے میں نے trabalho پوچھنا ہے کہ یہ وجہ کیا دل کی دوایی کھائی ہے اس سے ہی برپیشر ہائی ہو جاتا ہے کوئی بھی گولی کھانے اور آپ اس وقت قیم لڈ پریشر کی کون تھی دوایی کھا رہے ہیں برپیشر کی دوایی آر کسیم بھی کھا لی ہے آج کل کونسی دوائی کھا رہے ہیں یہ جو مطلب ہے کہ ابھی دکھی تھی انہوں نے دوائی یہ کیا کہنا نا کن کر کن کر کھا رہے ہیں اور ابھی آپ کا بلیڈ پریشر کتنا ہوتے ہیں مطلب ہے کہ چینک تیج ہو جاتا ہے سینہ باری ہو جاتا ہے کبھی بالکل نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا پیٹ میں گیس ہوتی ہے گیس سے رکھتے لیے آپ کی ابھی جب آپ ہسپیٹل گئے تھے داخل رہے تھے تو آپ کی انجیوگرافی ہوئی تھی اس وقت آج جی اور انہوں نے کہا یہ انجیوگرافی آپ کرا لیں کرا لیں چھوٹی نالی کا مطلب ہو سکتا ہے جی اس وقت جب اٹیک ہوا تھا تو آپ کا دل کتنے پرسنٹ کام کر رہا بتا سکتے ہیں ایکو ٹیسٹ ہوا ہوگا دل کا وہ اس پہ دل کتنے پرسنٹ وہ مجھے دکھر صاحب نے بتایا نہیں تھا انہوں نے آپ کی عمر کتنی ہے میری عمر بہت سال ہے انہوں نے میرا ایکو کی تھی نا ٹھیک ہے تو وہ بتا رہے تھے تھوڑا سا مسئلہ ہے ٹھیک ہے اور آپ کو شگر یا بلیٹ پریشر تو نہیں ہے نہیں شگر کوئی نہیں ہے کچھ بھی تکلیف نہیں ہے سگریٹ تو نہیں پیتے آپ جب برپیشہ چینک ہو جاتا ہے جی جی سگریٹ تو نہیں پیتے گولی کھانے سے ہو جاتا ہے بطلب کوئی بھی گولی جی جی آپ سگریٹ تو نہیں پیتے نہیں سگریٹ نہیں پیتے اور جب آپ ہسپتال داخل ہو گئی تھے جب آپ وہ جواب بتا رہے ہیں ایک دن کے لیے میں رہا انہوں نے مجھے بس زبان کے لیے گولی رکھی اور دسپریل دی ہے ٹھیک ہے تو پھر ایک دن انہوں نے چھٹی دے دی تھی اگلے دن انہوں نے اگلے دن چھٹی دے دی تھی ٹھیک ہے جی بہت چھٹیا کال کرنے کا آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں ہمارے سر ساتھ ٹرابل پنگی سے پیشنٹ تھے اور انہوں نے بتایا کہ یہ بلڈ پریشر کے مریض ہیں اور دل کی دوائیاں ان کو کچھ عرصہ پہلے کچھ مسئلہ ہوا تھا اور یہ دل کے ہسپتال میں ایک دن ایڈمیٹ رہے اور اس کے بعد ڈسچارج ہو گئے اس کے بعد ان کو بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے جو کہ یہ بتا رہے ہیں کونکور استعمال کرتے ہیں انجیو گرافی کی شاید تجویز ہوئی ہے اور ایکو کی رپورٹ بتا نہیں سکے لیکن چھاتی میں درد اور بلڈ پریشر انکنٹرول یہ ان کے مسائل تھے مشورہ کرنا چاہتے ہیں ہاں سب سے پہلے تو یہ بات ہماری بڑی غور سے سن لیں کہ زینیکس جو ہے وہ ایک ایسی دوائی ہے جو کہ ایک محدود مقدار میں کھانی ہوتی ہے اور جو آپ کے ڈاکٹر ایڈوائز کریں تو کم مقدار میں کھانی ہوتی ہے یہ دو بولیاں صبح دو شام کو لے رہے ہیں تو اس کے لیے انہیں ایک دفعہ ذرا اپنے ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا اسپیشلی میں ایڈوائز کروں گا کہ ہمارے امراض نفسیات سائیکیٹریس جو ہے ان کو دکھائیں تاکہ آہستہ آہستہ یہ زینیکس والی جو گولی ہیں اس سے ان کی جان پڑائیں اور جو ان کو ضرورت ہے جن گولی ان کو وہ لکھیں دوسرا ان کا مسئلہ ہے بلڈ پیشر کا بلڈ پیشر کی گولی کسی ایک گولی سے بلڈ پیشر کنٹرول نہیں ہوتا پہلے آپ ساری ایک دیتے ہیں نہیں کنٹرول ہوتا پھر دوسری دیتے ہیں پھر تیسری دیتے ہیں جس دوائی سے پھر آپ کا بلڈ پیشر کنٹرول ہوتا ہے پھر وہ دوائی آپ نے باقائدگی سے ساری مر کھانی ہوتی ہے اسے ایک دن بھی آپ مس نہیں کر سکتے یا ایک بھی خوراک اس کی مس نہیں کر سکتے وہ اس سے پھر کنٹرول رہتا ہے اور جب بلڈ پیشر کنٹرول نہیں ہوتا ہی ہوتا وہ آپ خود سمجھتے ہیں کہ مجھے بلڈ پیشر ہو گیا اور آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو بلڈ پیشر ہو گیا ایک دفعہ گولی کھانی شروع کریں آہستہ آہستہ کچھ ٹائم لیتا ہے ہر دوائی ہفتہ دو ہفتے لیتی ہے اپنا پورا اثر دکھانے میں اور دو ہفتے کے بعد پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دوائی اثر کر رہی ہے کہ ہم مجھے دوائی بدلنی کی ضرورت ہے اس کی خوراک بڑھانی کی ضرورت انہیں چاہئے کہ ایک دفعہ آکے درہا استعال داخل ہو جائے اور داخل ہو کے ایک دفعہ ان کا دیکھ لیں جہاں بلڈ پیشر کنٹرول ہو جائے ٹیسٹ ان کے سارے ہو جائے ای سی جن کی ٹھیک ٹھاک ہے جب دوائی ان کی سیٹ ہو جائیں پھر وہ دوائی انہوں نے بقاعدگی سے کھانی ہے ساری عمر پھر یہ نہیں کھانی کہ میں نے دو ہفتے کھالی ہے میں نے مہینہ کھالی ہے میں نے اتنے دن کھالیاں پھر ساری عمر کھانی ہوتی ہے اور جب تک ڈاکٹر نہ کہے اس وقت تک آپ نے بند نہیں کرنی ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی دعائی بقائدگی سے نہیں کھاتے ایک دیکھتے ہیں جیس کولی سے مجھے یہ خود سوچتے ہیں کہ میرا بلڈ پیشر زیادہ ہو گیا ہے اور پھر ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے اس سے کوئی دوسرا علاج نہیں کرواتے یہ دوسری دعائی نہیں لکھاتے یہ بقائدگی سے وہاں پہ اپی ڈی میں آتے رہے ہیں یا پھر داخل ہو جائیں اور جس دعائیوں پہ ان کا بلڈ پیشر کنٹرول ہو پھر وہ دعائی بقائدگی سے جاری رکھیں اسے ایک اور کول لے دیتے ہیں السلام علیکم جی کون اور کہاں سے بول رہے ہیں جی میں لاہور سے بول رہا ہوں جی نام بتا دیجئے رضوان ملک جی رضوان ملک صاحب سوال کی جائے گا جی دوکٹر تو یہ طبیعت خراب ہوئی تھی تو میں نے واغ کا رسط میری ہارڈ بیٹ تیز ہو گی اور میں بیٹھ گیا نا روڑ کے بر پھر میں نے دیکھا طبیعت میری کافی افسٹ ہو گی پسینے تھنڈے آنا شروع ہو گئے جب میں رات کو ہسپیٹل گیا امیجنسی میں تو وہاں پہ انہوں نے ایسی جی کی انہوں نے کہا ایسی جی آپ کی ٹھیک نہیں آئی نا اس کے بعد انہوں نے کچھ ٹیبلٹ نہیں کھانے کے لیے اس کے بعد آزا گھنٹے بعد انہوں نے پھر میری ایسی جی کی نا جی تو وہاں نے کہا جی نارمل آئی ہے تو مجھے کھانا کھانے کے فور ہی بات گیس ہو جاتی ہے اور گیس جو ایسے جیسے سٹمک میں اپنا گیس ہی بنی جاتی ہے لیف سائیڈ اپنا سر بھی درد اتا رہتا ہے ٹھیک ہے یہ مجھے اپنا بوش گائی کر دیں آپ کی ایج کتنی ہے میری ایج ہے ڈاکٹر ساورت 37 اور آپ کی فیملی میں کیا دل کا مسئلہ ہے آپ کے بہن بھائیوں میں یا والدین میں نہیں ایسے کسی کوئی مسئلہ ہوئی نہیں ہے نہیں ہے آپ کو شوگر یا بلیٹ پریشر تو نہیں ہے اچھا میں نے شوگر کا بلیٹ پریشر نہیں ہے لیکن شوگر کا میں نے ٹیسٹ کروایا تھا ایک دن میں نے فاسٹنگ میں کیا تو مجھے پہلے سادہ میری شوگر ترسیہ پائی ٹھیک تو میں نے پیسی منت والی جو ٹیسٹ ہوتا وہ کروایا اس میں آئی تی سیکس پوائنٹ نائن لیکن اب بھی جب بھی میں کرواتا ہوں کھانا کھانے کے بعد بھی جی تو ایک سو چوبی ساتھی ایک سو چوبی ساتھی ہے ٹھیک اور کولیسٹرول جو آنا میں نے اس کا ٹیسٹ کروایا تھا تو وہ کولیسٹرول ٹھوٹی سکس آیا ہے ٹھیک ہے یہ بتا دیجے کہ آپ سموکنگ تو نہیں کرتے جی میں سگریٹ بھی نہیں رکھ سم ٹھیک ہے یہ بتا دیجے کہ آپ کیا کوئی ایکسرسائز واک وغیرہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے واک اور پرہیز میں نے اب شروع کیا ہے واک بھی شروع کر دی ہے لفتے سے اور پرہیز بھی اپنانا میں چکنائی واری چیزیں بند کر دی کولیسٹرول نوول بڑا ہوئے ٹھیک ہے آپ کی واک کے دوران آپ کو کوئی چیسٹ پین یا کنجیشن تو نہیں فیل ہوتی نہیں ایسے ایسے مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا اگر کبھی سیڑی چڑھنی پڑے یا وزن اٹھانا پڑے یہ جو آپ نے بتایا کہ آپ واک کر رہے تھے تو پیلپیٹیشن شروع ہوگی یہ ایک ہی دفعہ ہوئی تھی یہ ایک دفعہ ہوئی تھی یا میں جن میں ایک دفعہ ایکسرسائز کر رہا تھا تب ہوئی تھی یہ ٹھیک ہے آپ نے کوئی دل کے ٹیسٹ تو نہیں کرائے ہیں دل کے ہسپتال سے ایسی جی کے علاوہ نہیں ایسی جی کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کروایا آپ کی جو ایسی جی میں خرابی آئی تھی وہ انہوں نے بتایا تھا کیا خرابی آ رہی ہے ایسی جی کے اندر ایسی جی وہ کہہ رہا تھا کہ تھوڑی تھی اپنا مجھے تو دکٹر نے یہ بتایا تھا کہ تھوڑی تھی دسٹرڈ ہے ٹھیک ہے انہوں نے مجھے ایک وہ تھی بسکرین بھی اور چار گھوڑی ہے کچھ نہیں تھی انہوں نے آنے کے بعد انہوں نے یہ آدھا جنٹا رسٹ کرنے کے لیے تھا آدھا جنٹا رسٹ کرنے کے بعد عمر ہے ایچ پی اے ونسین کا سکس پرنٹ نائن پرسنٹ تھا اور ان کو کبھی پیلپٹیشنز کی ایک کا دفعہ کمپلینٹ ہوئی ہے کچھ تھوڑا بہت سانس چڑتا ہے فیملی میں دل کا مسئلہ نہیں ہے کلسٹرول ٹو فورٹی سیکس ہے سگرٹ پیتے ہیں آپ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں جی جی بالکل ان کو یہ ایک قسم کا ایک ہارٹ اٹیک ہوتے ہوتے رک گیا یہ ان کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے جب ایسی جی نام ملا گیا کوئی بات نہیں ہے اب باقی ٹیسٹ کریں میرا ان کو یہ مشورہ ہے کہ یا تو ایک کو ٹیسٹ ایک ہونا چاہیے اور ایک سٹریس ٹیسٹ کرونا چاہے تو ٹھیک ہے لیکن بیسٹ ان کے لیے یہ چیز ہوگا ان کو ایک اپیسوڈ ہوا ہے وہ ایک وارننگ تھی جو ہارٹ اٹیک ہو رہا تھا اور ہوتے ہوتے رک گیا ہے ڈائبیٹک یہ ہیں سکس پرائنٹ نائنگ یا ایچ بی ایون سی ہے سموکر یہ ہیں اور ان کو اگزرٹ کرتے ہوئے یہ سارا مسئلہ ہوا تھا اب رول اوٹ کرنا ہے کہ ان کی نالیاں بان تو نہیں ہے کوئی فیوچر میں جلدی نیر فیوچر میں کئی ہارڈ اٹیک تو نہیں انہیں ہونے والا تو انہیں چاہیے کہ اپنے ٹیسٹ کروا گا جن میں اگر یہ انجیوگرافی نہ کروانا چاہے میں تو چاہوں گا اتسیدی سیدھی انجیوگرافی کروائیں جہاں سے سو فیس آدم میں پتا جلے کہ آپ کی کتنی نالیوں میں بلوکیج ہے کے نہیں ہے اگر بلوکیج ہے تو کتنی ہے اور کیا دعائیوں سے ٹھیک کر سکتے ہیں یا سٹینڈ یا کسی اور چیز کی ضرورت ہوگی اگر یہ وہ نہ کروانا چاہیں تو دوسرا جو ٹیسٹ ہے کسی اچھے سینٹر سے جنہیں سی ٹی انجیو وہاں سے سی ٹی انجیوگرافی کروائیں سی ٹی سکین کروائیں جن کو کرنا آتا اور پڑھنا آتا ہو کہ سی ٹی انجیو کو انٹرپریٹ کس طرح کرنا ہے بہت سے لوگوں نے مشینیں لگائیں ہیں لیکن وہاں پہ انہیں انٹرپریٹ نہیں کرنا آتا اور وہ رپورٹ نہیں کر سکتے کہ نالیوں میں بلوکیج ہے بھی ایک نہیں اگر ہے تو کتنے پرسنٹر اور ہم نے کتنی بتانی ہے تو اس لیے جو گولڈ سٹینڈر ٹیسٹ میں کہتا ہوں کہ ان کا جو پرابلم ہوا ہے اور انہوں نے اچھا کیا کہ جب یہ گئے امرجنسی میں تو انہوں نے چار گولیاں دی جنہیں ہم ایسی ایس پروٹوکال میں شامل کرتے ہیں کہ یہ فورم یہ گولیاں دینی چاہیے اور اس میں سے جو کلوڈ بنڈا ہوتا وہ ڈیزال ہو جاتا ہے تو انہیں چاہیے کہ جی کہ دوبارہ آپ نے ٹیسٹ کروا کے سی ٹی انجیو میکشموم اور انجیو گرافی کروا کہ ایک دفعہ نے پتا جا جنہیں مسئلہ ہے کریں سر کئی دفعہ یہ جس میں میدے کا درد بھی بتا رہے تھے تو کیا میدے کا درد ہوتا ہے یہ بھی دل کے مسئلے کی جو اوپر والے حصے پہ درد ہو یا ہارٹ اٹیک کی نشانی ہو سکتا ہے اچانک شروع ہو جائے جیدہ درد ہو رہا ہے ملکل ای تنک وہ ایک کئی دفعہ آپ کو جب چلنے پہ میدے میں درد ہو اور ساتھ سیٹنگ ہو رہا ہو جائے تو وہ بھی ایک نشانی ہے دل کا ایک اٹیک ہوتا ہے جیسے ہم انفیری رحمائی کرتے ہیں یا رائٹ کارنری ہارٹی کا جو اٹیک ہوتا ہے اس کے سمٹم یہی پہ ہوتے ہیں اور وہ بندہ سمجھتا رہا تھا کہ یہ مجھے میدے کی تکلیف ہوئی ہے اور ہارٹ کی طرف جاتا ہے نہیں ہے ایمون ڈاکٹرز اس کو مسٹ کرتے ہیں تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے ان کا جو اپیسوڈ ہوئے ان کو ہارٹ اٹیک ہوتے ہوتے رکھیں انہیں چاہیے کہ اس کو رول آٹ کروائیں اور یہ مجھے لگتا ہے ان کا ہارٹ کا مسئلہ ہے کوئی نالین کی بلاکٹ ہے جس نے کوئی پرابلم دیا ہے اور یہ آخری حد تک جائیں اور اس کو ڈائیگنوز کروانے کی کوشش کریں یا سی ٹین جو کروائیں یا ان جو گرافی کروائیں سرے کال لے لیتے ہیں اسلام علیکم علیکم سلام کال اللہ ہاں سے بولیں ہمیں عبدالکی جو بہرانوں سے بات ہے جی سوال کیجئے گا یہ میری بیٹی ہے اس کی موری ٹونٹی وانی ہے جی جی یہ شکر کی مریض ہے اور اس کو میں نے چیک کروایا ایم ایسے تو ان جو گرافی کا لکھا ہے ڈاکٹ صاحبہ نے یہ کس مسئلے سے گئی تھی ہسپتار یہ جنرل صاحب سے ایک ہمارے اسلام میں انہوں نے چیک کروایا تو انہوں نے کہا کہ آپ ایم ایس میں چیک کروائیں اس کو میں نے کہا کہ اس کی جو تقلیف کیا ہوئی تھی مسئلہ کیا ہوا تھا اس کو یہ مسئلہ تھا کہ اس کی سانس پھولتی تھی اور اس کو ایک چھوٹے دلوے سراغ تھا ٹھیک ہے تو وہ سراغ کے لیے کوئی ایکو ہوئی ہوئی ابھی یعنی ریسنٹلی مہینہ دو مہینہ جی ابھی ہوئی ہے یہ مہینہ نہیں ہوا ابھی جی جی اس میں تو اس میں ایک وال لیکیج بھی بتایا ڈاکٹ صاحب نے کہ ایک وال لیکیج ہے ٹھیک ہے اور ایک جو ہے وہ سراغ ہے ٹھیک ہے انجیوگرافی کیوں تجویز کی ہے دل کے پریشر کو دیکھنے کے لیے انجیوگرافی کیوں تجویز کی جی جی پریشر کو دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے کیا یہ نیلے ان کے ہونٹ وغیرہ نیلے بھی ہو جاتے ہیں سانس چڑھنے کے بعد آہ نہیں اور کچھ نہیں ہوتا ہے اس پر یہ ہوتا ہے کہ جیسے کمزوری ہو جائے ویکنس ہوگی ہے ٹھیک ہے ان کے کبرات کبرات ہوتی ہے جو انگلیوں کے جو کونے ہوتے ہیں کیا یہ نیلے تو نہیں ہو جاتے ہیں یا پھول تو نہیں جاتے انگلیوں میں سے بھی کبیر کو جیسے سو جاتے ہیں آن سے اس طرح ہونا ہے سون ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا ان کو اس کو یہ ہے کہ یہ فورٹی ون کیجیز کا وزن ہے جی اور یہ جی منظر اس کی تانگ کی شروع میں سے ایک چانگ تانگ چھوٹی گئے بچپن سے پہدائشی جو ہے ٹھیک ہے اور کیا ایکو کے اوپر کیا تجویز کی گئی ہے جو ڈاکس صاحب نے جن ویل لیک بتایا اور سراغ بھی دل میں بتایا سرجن صاحب نے کہایا کہ اپن سرجری ہوگی اس کی اس سے پہلے انجیو گرافی کا بتایا جی اس سے پہلے انجیو گرافی یہ اٹھارا طریقے لیے ٹھیک ہے بہت چیز سوال کرنے کا آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں سر یہ عبدالکیون صاحب تھے انہوں نے اپنی بیٹی کا مسئلہ بتایا یہ ان کی ٹوئنٹی وان یئرز عمر ہے اور شوگر ہے ان کو ان کے ایکو پہ کچھ مسائل ہیں جو کہ کچھ ویلو کا مسئلہ اور دل میں سراغ کا بتایا ہے اور سرجری ایڈوائیس بھی اس سے پہلے انجیو گرافی کا بتایا گیا ہے جو مسئلہ ہے پیدایشی طور پر ہارٹ کا مسئلہ ہے سراغ ہے اور اب وہ سراغ کتنا بڑا ہے یا اس میں پریشر رائیٹ ہائیڈ کے پریشر زیادہ ہے اور سرجری کرنا چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے وہ جانا چاہتے ہیں کہ پریشر کتنے ہیں کوئی اور ابنامیلٹی تو نہیں ہے کیا یہ مریض جو ہے اگر ہم آپریشن کریں تو اس کے لیے فٹ بھی ہے کہ نہیں تو وہ سیچوریشن اور پریشر سے ہمیں ذرا پتہ چلتا ہے تو وہ انہیں ضرور کروا لینا چاہیے یہ ایسی عمر ہے جس میں سے کچھ چیزیں جو ہیں بیماریاں ٹریٹیبل ہوتی ہیں ان کا علاج ہو جاتا ہے اور کچھ جب وہ ٹائم گزر جائے اور آپ یہ تھوڑا لیٹ کر دیں تو پھر وہ لا علاج ہو جاتا ہے وہ پریشر اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ پھر آپ اگر کروانا بھی چاہیں سرجری تو سرجری نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے جو نتائج ہے وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے تو انہیں چاہیے کہ انجیوگرافی جو کارڈیک ایترائزیشن ہے وہ ضرور ان کا ہو جانا چاہیے اور پھر جیسے آگے سرجن ایڈوائز کریں اس پر عمل کریں نوصر ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا ٹائم ہے ناظرین حاضر ہوتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کارڈیک کلنے آپ پروگرام میں لائف کال کر کے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اگر آپ کارڈیک پیشنٹ ہیں اور آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں کال کرنے کے لیے نمبر ہے نائن فور فائف ڈبل زیرو تھری ون پنڈی اسلام بار سے باہر سے کال کرنے والے زیرو فائی ون کا اضافی کورٹ پہلے لگائیں گے ایک کالر ہمارے ساتھ ہے انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں اسلام علیکم ہلو ہلو جی اسلام علیکم کون اور کہاں سے بول رہے ہیں میں ڈی خان سے بول رہا ہوں جی نام بتا دیجئے اقبال جی اقبال صاحب سوال کیجئے گا میرے یہ سوال جی میرے بلڈ پیشنٹ ہے نا یہ میں بیٹا بلاکر کھا رہا ہوں نا یہ اس کا کام کر جی جی دو ایشہ رہے پانچ صبح اور شام کھا رہا ہوں نا جی جی یہ کنٹرول اتنا ہے کہ سو چالیس سو پچاس اور نائنجی ایٹی پہ کھڑا ہوا ہے نا جی ٹھیک ہو گیا اور کبھی کبھی ازیاد بھی ہو جاتا ہے سر ٹھیک ہے آپ کی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں تو ہوں گوھن جہات میں ہونا میں نے ڈاٹ سر کو دکھایا تھا اس نے یہ گولیاں لکھیں کہ میں گوھن میں اب ہوتا ہوں تو مجھے ڈن لگتا ہے کہ ازیادہ جو ہو تو پھر میں اس کے لئے کیا کروں اس کے ساتھ کوئی ایسی دوسری گولی ہے اور ڈاٹر کہتے ہیں کہ ویٹی بلاکر کے ساتھ دوسری گولی نہیں کھا سکنا ٹھیک ہے اپنی عمر بتا دیجئے میری عمر تقریباً بہتر سال ہے سر ٹھیک ہے اور یہ بتائیں کہ آپ اپنے خون کے ٹیسٹ پر غیرہ آپ نے کبھی کرائیں ہیں بلڈ ٹیسٹ میں نے جی ہاں ابھی بھی میں نے کرائیں اس سے پہلے بھی کرائیں ابھی بھی کرائیں شوگر جو ہے وہ رینڈم پہ میری ایک سو دو جا رہی ہے نا جی اور کلیسٹرول کلیسٹرول جو ہے نا وہ نارمال تھا جی ٹھیک ہے تھوڑا تھا جو اس کی رینج ہے جی ٹھیک ہے سگرٹ تو نہیں پیتے نہیں کوئی نشا بغیرہ تو نہیں ہے جی نشا بغیرہ تو نہیں ہے نہیں نہیں جی ٹھیک ہے اور نمک کا استعمال زیادہ تو نہیں کرتے ہاں نمک تو ابھی تک مجھے منہ نہیں کیا داکٹر نمک کا سار ٹھیک ہے وزن زیادہ تو نہیں ہے وزن کچھ زیادہ ہے بہتر بہتر تک جا رہے ہیں جی ٹھیک ہے اور برزش کوئی کرتے ہیں واک ہاں واک کرتا ہوں سائیکل چلاتا ہوں کچھ سائیکل چلانے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی ٹھیک چلا لیتے ہیں سائیکل نہیں کبھی بھی ایسی کوئی تکلیف نہیں ہوئی چلے پروگرام سنتے رہیے آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں بلیڈ پریشر کے بارے میں آپ کو گائیڈ کرتے ہیں سر یہ ڈی آئی خانس اکبال صاحب کا فون تھا اور ان کی بہتر سال عمر ہے اور یہ کونکور کھاتے ہیں ٹو پوائنٹ فائیو صبح شام بلیڈ پریشر ان کا کنٹرول میں نہیں ہے ون ففٹی نائنٹی اور شاید اس سے بھی تھوڑا زیادہ چلا جاتا ہے ایک تو ان کا کنسرن یہ تھا کہ اگر گھر میں کبھی زیادہ ہو جائے تو ان کو کیا کرنا چاہیے اور دوسرا ان کو کونسی دوائی کیا کچھ کھائیں کہ یہ کنٹرول ہو جائے بلیڈ پریشر سب سے پہلے تو ضروری بات آپ نے صحیح سوال ان سے پوچھا تھا کہ آپ نمک کا استعمال زیادہ تو نہیں کرتے اور انہوں نے بتایا کہ یہ آئی تک ڈاکٹر نے نمک سے مانا نہیں کیا لیکن سب سے جو بلیڈ پریشر جن لوگوں کو ہے سب سے پہلے ضروری بات یہ ہے کہ اپنے نمک کا استعمال کم کریں نمک جو آپ کی ترکاری اور ہانڈی وغیرہ میں ڈال جاتا ہے ٹھیک ہے باقی کسی چیز میں آٹھے چائے میں یا کسی چیز کے ساتھ نمک لگا کے نہیں کھائیں کچھ لوگوں کا بلیڈ پریشر جو ہے جو باڈر لائن جس طرح ان کا ہے وان ففٹی نائنٹی ہے دو کامکر یہ لے رہے ہیں صرف اپنی ڈائیٹ ہی کنٹرول کریں یعنی نمک اور چکنائی کا استعمال کم کر دیں تو ان کا بلیڈ پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے یہ بھی اگر نمک کا استعمال کم کریں اور ہانڈی میں بھی تھوڑا ڈالیں تو ہوفیلی آرچنگ انہی دو دوائیوں کے ساتھ جو کامکر صبح شام لے رہے ہیں یہ کنٹرول میں رہے گا لیکن پھر بھی اگر ان کا بلیڈ پریشر وان ففٹی نائنٹی ہے اسے اوپر چلا جاتا ہے تو پھر دوسری گولی اگر ان کے پاس کاغذ پین ہے وہ میں بول دیتا ہوں وہ یہ لکھ لیں لوڈو پین لڈو پین دو شریعہ پانچ میلی گرہا یہ ایک گولی جو ہے وہ روزانہ لے لیا کریں اس کے ساتھ جو باقی جو بلیڈ پریشر تھوڑا بہت اوپر ہوتا ہے وہ بھی ان سے انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گا اور اپنے نمک کا استعمال وہ کم کر دیں سر ایک اور کال لے لیتے ہیں اسلام علیکم آجی پر آنے کنجی جی کون اور کہاں سے بول رہی ہیں جی میں سالے بول رہی ہوں یہ ڈاکس آب سے بات کرنی ہوں جی سن رہے ہیں آپ کی بات سوال کیجئے گا اچھا میں ڈاکس آب سے ٹیسٹ میں نے ڈاکس آب نے لکھ کے دیئے تھا میں نے ٹیسٹ کرایا تھا گردے کا میں نے ٹیسٹ کرایا تھا جی تو گردے کا ٹیسٹ میں میرا 1.5 کیرٹین آیا تھا ٹھیک ہو گیا میں انہی کی سٹنڈ ڈلے میں ہوں میں نے ٹیسٹ کرایا تھا ٹھیک ہو گیا تو 1.5 کیرٹین آیا تھا تو اس میں مجھے پین بھی بڑی تھی گردے ری سائٹ پہ تو اب میں ابھی تب کوئی دوائی نہیں کھاری انٹی بیوٹک کا میں نے کورس کیا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے سات دن کے بعد چھوڑ دیا تھا اب مجھے کبھی کبھی لائٹ سی پین ہوتی ہے ٹھیک ہے ای پی جو ہے ای جی ای فار جو ہے ٹی ایٹ آیا اس کا ٹھیک ہے تو مجھے ڈاکسٹر سے پوچھنا تھا کیا یہ گردے پہ زیادہ سیکس دالے گا اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا ایک تو اپنی عمر بتا دیجئے آپ کی عمر کتنی ہے 55 اور آپ کے سٹینڈ کتنا عرصہ پہلے ڈالے تھے یہ تقریباً آٹھ سال ہو گئے آٹھ سال ہو گئے تو تو میں ڈاکسٹر سے چیک اپ کرا تی رہتی ہوں ٹھیک ہے اور آپ کے بلیڈ پریشر شوگر ٹھیک رہتے ہیں یہ بلیڈ پریشر پر ٹھیک ہے میرا لیکن شوگر جو ہے وہ اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے انسرلین لے رہی ہوں دو ٹائم ٹھیک ہے اور یہ جو اپنے کیڈنیز کا مسئلہ بتایا کیا یہ نیا مسئلہ ہے پہلے آپ کا کلیٹنینٹ ٹھیک آتا تھا جی جی پہلے آپ کا کیا گردے کا ٹیسٹ ٹھیک آتا تھا یہ کوئی نیا مسئلہ ہے یہ نیا مسئلہ ہے یہ ابھی تھوڑا عرصہ ہوا سٹارٹ ہو رہا ہے میں نے بھی ختم کی انٹی بیوٹی کا کورس نا تو شوگر میری جو سی وہ قابو نہیں آرہی تھی تقریبا 350 400 سب جا رہی تھی ٹھیک ہے کیا آپ نے الٹرا ساؤن کرائے کیڈنیز کا گردوں کا نہیں 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 الٹرا ساؤن کرائے اور یورین کے ٹیسٹ میں کوئی پرابلم ہائی کیا آپ نے انٹی بیوٹی کی نہیں تھی یورین کے ٹیسٹ میں کوئی پرابلم ہی اچھا انٹی بیوٹی پھر وہ کیوں استعمال کی تھی جی اور ابھی آپ دوائیاں کون سی استعمال کر رہی ہیں میں ہارٹ کی جو ڈاکٹس ہم نے مجھے کوڑی فلیکس کیے والی ہے میں آپ کو بساتے ہیں کوپل فلیکس ہے اس طرح کی نام ہے چلیں ٹھیک ہے آپ کی پروگرام سنتے رہی ہے آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں اور آپ کے پرابلم کا حل آپ کو بتاتے ہیں سر سالیہ میس سالیہ ہے انہوں نے کال کی اور ان کی ففٹی فائیوز عمر ہے ان کو سٹینڈ ڈالے ہوئے ہیں شگر کی مریضہ ہیں شگر کچھ انکنٹرول رہی ہے اور کریٹنین ان کا ریسنٹی ون پوائنٹ فائیو تک چلا گیا اور کچھ کیڈنیز میں پین بھی بتاتی ہیں اس بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں یہ آنکھیں انہیں دو مسئلے ہیں جو کیڈنی پہ اثر کرتی ہیں ایک بلڈ پریشر ہے اور دوسرے شگر ہے بلڈ پریشر بائن لوج ان کا جو ہے وہ تقریباً کنٹرول رہتا ہے اور جو شگر ہے وہ آپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے اور اس میں سے آئیتی وہ کیڈنی تھوڑے ڈیمیج کرتی رہتی ہے اور ایج کے ساتھ کیڈنی کے ریزار بھی کام ہوتی رہتی ہے تو یہ ضروری ہے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ الٹرسون بھی کروالیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ مایکرو الیومن جو ہے وہ الیومن یوریا جو ہے وہ یورن کا ٹیسٹ وہ ہو جائے اور جی ایف آرن کا ہو جائے اس میں سے کیڈنی ٹیسٹ کا درہ سی پہ جائے 1.5 سے انہیں زیادہ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس ایج کے ساتھ سے 1.5 ہو جاتا ہے پھر دو ڈیزیز ہیں انہیں جن کا گردوں پہ اوپر اثر ہوتا ہے اتنا زیادہ خراب نہیں ہے جو اس میں انہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے بچہ یہ دونوں شوگر اور بلڈ پیشن دونوں کو کنٹرول کر کے رکھنا ہوگا اور اس کے لیے آپ کو اگر یہ دونوں چیزیں کنٹرول رہی تو آپ کا انشاءاللہ کریٹن بھی نامر رینج میں رہے گا اور یوریا بھی آپ کا نامر رینج میں رہے گا شوگر جو ہے وہ آپ کا کنٹرول فاسٹنگ انڈر ٹین ٹوئنٹی سے اوپر نہیں جانا چاہیے اور شام والی جو شوگر ہے وہ ایک ساٹھ ستر سے اوپر نہیں جانا چاہیے اور ہیموگلوبن اے وان سی جو تین مہینے کا کنٹرول ہوتا ہے وہ ساتھ سے اوپر نہیں جائے ساتھ سے کم ہونا چاہیے تو آپ کے اٹومیٹکلی آپ کے جو کنڈنی کے فنکشنز ہیں وہ کافی بہتر ہو جائیں گے جن کو سٹینٹ پڑے ہوتے ہیں ان میں بلڈ پریشر اور شوگر کو کنٹرول کرنا کتنا ضروری ہے اور جن کے انکنٹرول رہتے ہیں اس میں کیا ڈر ہوتا ہے کہ سٹینٹ بند ہو سکتے ہیں بہت زیادہ چانس ہوتا ہے کہ جن کا بلڈ پریشر یہ شوگر کنٹرول میں نہ رہے اور زیادہ ہائی رہے تو سٹینٹ جو ان کے اوپر ڈیزیز اور بیماری آ جاتی ہے اور دوبارہ بلاک ہو جاتے ہیں اور بند ہو جاتے ہیں نہ صرف وہ بند ہوتے ہیں بلکہ نئی جگہ پہ اور بھی بیماری آ جاتی ہے باقی جگہ بینالیاں بند ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب یہ دونوں بیماریاں ہوں تو ان دونوں کو اپنے کنٹرول کر کے رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ اپنی ایکسرسائز اور واقعہ دا گھنٹہ ہو جاری رکھنی ہے اور نومل رینج میں شوگر اور بلڈ پر شوگر رکھنا ہے سر ایک اور کال لے لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کالر کہاں سے بولی ہے سر میں تابندہ بات کر رہی ہوں فادر میرے بیمار ہے ان کے بارے میں ڈیسکر کرنا ہے میرے فادر کی جو ایز ہے وہ 52 ایرز ہے اور ہارٹ ان کا 70% ڈیمیز ہے اور جو ہارٹ بلیڈ ہے وہ 30 سے پوٹی کے میڈ میں ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کے جو رائپ سائد ہے وہ اس میں پین رہتی ہے آپ کو چون ہی پاتے اور ان کی تھیجو سکین پر ایچی اس میں بھی یہی آیا تھا کہ ان کا جو آپریشن ہے وہ کامیاب نہیں تھیلیم سکین پر اور ساتھ ان کو شگر کا بھی مسئلہ ہے اور بی پی کا کوئی ایسا ویسا مسئلہ نہیں ہے بی پی اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک ہے سگریٹ تو نہیں پیتے ہیں سگریٹ تو نہیں پیتے ہیں سمجھنی آئی کیا کہا ہے سموکر تو نہیں ہے سگریٹ تو نہیں پیتے ہیں جی سگریٹ پیتے ہیں آچھا ٹھیک ہے اور وہ رات کو جب سوتے ہیں تو پھر وہ ان کو کوئی پٹی وغیرہ یا کچھ گرم کچھ اس طرح سے بان دیا جائے تو تھوڑا سا ان کو ریلیکسیشن مل جاتی ہے میرے اس کے تھوڑا پین کام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور بازو کی مسئلہ ہے اور چلنے میں آپ تھوڑا سا بہتر ہے لیکن تھوڑی بہت سانس اولتی ہے اگر زیادہ چلیں تو ٹھیک ہو گیا اور دعائیاں کونسی استعمال کریں دعائیاں جو ہیں وہ لپریس ہیں ایک جی جی اور اب مجھے نام ایک سیکنڈ میں نام دیکھ کے بتاتی جو بھی ناظرین ہیں وہ اگر ساتھ اپنا سامنے نسخہ رکھیا کریں تاکہ ٹائم کی بچت ہو سکے ایک سیکنڈ سر میں بتا رہی ہوں مل گیا ایک لپریس ہے اور دوسری جو ہے نیٹرو منٹ ہے اور ایک کارڈی ویٹا ہے جی اور ایک ہے ویسیل جی جی ایک سیٹا میٹ جی جی ایک نکسن جی جی اور ایک اسپائیرو منٹ ٹھیک ہے اور ایک تھوڑا جو مارننگ میں لے رہے ہیں ٹھیک ہے لو پرن وغیرہ ٹھیک ہے آپ کی آواز شاید کٹ رہی ہے بہت شکریہ کال کرنے کا آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں سر کارڈیک پیشنٹ ہیں تا بندہ تھی ان کے والد صاحب ہیں 52 ایئرز عمر ہے اور ان کے شاید دل کا فنکشن کم ہوا ہے ایتھیلیم پہ بھی کچھ اس طرح کی نون وائیبلنٹی والی ریپورٹ یہ بتا رہی ہی تھی سگرٹ بیتے ہیں شوگر ہے اور دوائیاں کھا رہے ہیں پر کچھ بازو میں در بھی رہتی ہے اور سانس بھی چلتی ہے یا آئیتیم ان کا 30% محلہ ایجیکشن فریکشن ہے مسئلہ انہیں ہیں لیکن یہ جو سب سے پریشان کن بات ہے کہ ہارٹ ریٹ ان کا 30 اور 40 کے درمیان ہے جو کہ کم ہے اور یہ دوائیوں میں میں نے کوئی بیٹا بلاکرز تو یہ نہیں لے رہی اس میں انہوں نے کوئی منشنٹ نہیں کی ایسی دوائی یہ ان کو چیک کرانے کی ضرورت ہے ان کا ہارٹ بلاک لگتا ہے کہ ہارٹ بلاک ہے اور ہو سکتا ہے کہ پھر انہیں پیس میکر کی ضرورت پڑے ایک دفعہ چیک کروالیں اسی جین کی ہو جائے اس میں پتہ چلے گا کہ ہارٹ بلاک ہے کہ نہیں ہے ساتھ جو یہ دوائیاں لے رہے ہیں دوائیاں لیتے ہیں جو ان کو بازو میں درد ہے وہ دل کی وجہ سے نہیں ہے وہ فروزن شولڈر ہے ان کے پتھے جو ہیں جوڑ پہ شولڈر جائن پہ وہ درہ جمع ہوئے ہوتے ہیں اور اس کو پین کلر کے ساتھ وہ ٹھیک ہوتے ہیں اگر وہ گولیوں کے ساتھ نہ ٹھیک ہوں اپنے ڈاکٹ شاب جو نزدیک ہے انہیں دکھا دے وہ اس سے نہ ٹھیک اور پھر انجیکشن لگانے پڑتے ہیں اور جب انجیکشن لگ کے وہ پین ٹھیک ہو جائے پھر بازو کی برزش کروانی پڑتی ہے تاکہ وہ ایک جگہ پہ جو جمع ہوا ہے اس کی مومنٹ ہو وہ کھل جائے اور ان کا یہ بازو جائے اور ٹھیک ہو جائے وہ واقعی اس کی پین زیادہ ہوتی ہے اور کئی دفعہ آپ کو رات کو نین نہیں آتی لیکن ڈاکٹ شاب کو دکھا کے جو پین کلر ہے تاکہ وہ ایک دفعہ دیکھ بھی لے کہ کیا وجہ ہے اور وہ اس کے لیے دوائی تچویز کر دے باقی ان کو جو دکھانا چاہیے اپنے کارڈیالوجس کو یا جہاں پہ یہ پہلے دکھا رہے ہیں یہ دوائیں لیکنی باقی دوائیں جو لے رہی ہیں وہ اچھی دوائیاں ہیں اور اس میں سے انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ان کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے اور کیا یہ ہارٹ بلاک اگر ہے تو ہارٹ بلاک کا کیا پیس میکر ڈالنے کی ضرورت ہے کے نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ پیس میکر انہیں ڈالے تو ان کی طبیعہ رہا ہوتی زیادہ بہتر ہو جائے ایک اور کالر کو لے لیتے ہیں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی والم اسلام ڈاکٹ صاحب سے بات کر رہی ہیں سن رہی ہیں آپ کی کون اور کہاں سے بول رہی ہیں ماریا بات کر رہی ہوں وہاں کینٹ سے جی سوال کیجئے گا ڈاکٹ صاحب میں نے اپنی امی کے بارے میں پتہ کرنا ہے جی جی رات کو ان کو سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے جی ان کو جو ہے وہ پتے کا بھی مسئلہ ہے پتے میں ان کی پتری ہے جی جی تو ڈاکٹر نے ان کو آپریٹ کرنے کا کہا ہے لیکن ان کو دس سال پہلے ہیپیٹائیٹس ہوا تھا جی تو جس وجہ سے ہم آپریشن نہیں کرواتے کہ کوئی انسیکشن وغیرہ دوبارہ نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو ابھی جو ہیں وہ گھتنوں کی بھی مریض ہیں تو وہ ان گھتنوں کی دوائیاں کھا رہی ہیں ٹھیک ہے ان کی تو دکسٹ سے رات کو ان کو نا سانس لینے میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے ان کی ایج کتنی ہے عمر کتنی ہے آپ کی والدہ کی ففٹی ٹو ففٹی ٹو اور ان کے ایک تریٹنین جو گھتنوں والا ٹیسٹ ہے وہ کتنا ہے وہ ٹیسٹ تو وہ تو نہیں پتا لیکن جو کڈنی کا تھا وہ ٹھیک ہے ٹیسٹ وغیرہ ہم نے الٹرسون کروایا ہے وہ کڈنی کا پرابلم نہیں ہے کیا ڈائلیسز کی ضرورت تو نہیں پڑی نہیں ٹھیک ہے ان کے کیا دل کا ٹیسٹ ہوا ہو ہے ایکو ٹیسٹ ہوا ہو دل کا الٹرسونڈ ہوا ہو نہیں ویسے تو ایسی جی وغیرہ کروایا تھی وہ ٹھیک تھی وہ ٹھیک تھی اور کیا ان کو گھتنوں کا ان کو مسئلہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے لئے شوگر وغیرہ تو نہیں ہے شوگر ہے ان کی ایک ڈاؤن ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے اور بلیڈ پریشر تو نہیں ہے بلیڈ پریشر ان کا زیادہ سا لو رہتا ہے تو ان کی گھتنوں میں نہ گئے پیجے سے وہ نہیں گئے تھی کوئی گودہ ختم ہو جاتا ہے گھتنوں میں ٹھیک ہے اس کی ابھی وہ پیشنٹ ہے وہ دوائیں کھا رہی ہیں تو کہ ان کی پتے میں پچھ رہی ہیں تو وہ ڈاکٹر نے کہے کہ ان کو آپریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہی ہمیں نہیں پتا ہے ان کی رات کے جو جو ان کو سانس جو ان کی رکری ہوتی ہے وہ کس وجہ سے ہے کیا ہے ان کا وزن زیادہ تو نہیں ہے ایک ٹھیک ہے وزن زیادہ تو نہیں ہے 82 ہے زیادہ زیادہ تو نہیں ہے 82 ویٹ ہے ان کا ہائٹ کتنی ہے ہائٹ تunting فائف فائف ٹھری فائف ٹھیک ہے تو یہ پتہ کرنا ہے کہ آپریشن ان کا ہم کروائیں گا نہیں کیونکہ ان کو ہرپیٹائیٹس بھی ہوا تھا نا دس دال پہلے تو ابھی اللہ کے شکر ہم نہیں ہے ہرپیٹائیٹس کون سا ہوا تھا بی سی کون سا ہوا تھا بی ہوا تھا یہ جو کالا یرکان جسے جاتے ہیں اور کیا ان کو چیسٹ پین تو نہیں ہوتی چیسٹ پین ہوتی ہے ان کو اچھا ٹھیک ہے چلیں بہت چکیہ کال کرنے کا پروگرام سنتے رہیے آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں مثل انہوں نے وہاں سے کال کی ان کی والدہ ہیں ففٹی ٹوئیئرز ان کی عمر ہے کافی ان کے کو مارپیٹس ہیں شگر بھی ہے اور اس کے لئے کیڈنیز میں کچھ افیکٹ رہے چکی ہیں ہپٹائیٹس بھی بھی رہا ہے ابھی ان کو کتے میں پتری اور پریشن کے بارے میں مشورہ کرنا ہے اسی جی نارمل ہے لیکن چیسٹ پین بھی ہوتی ہے اور سانس بھی چڑھتی ہے اور وزن بھی کچھ زیادہ ہے جی جی آئی ٹھیک انہیں وزن ان کا زیادہ ہے کافی زیادہ ہے ان کا جہاں پہ وزن ساٹھ پیسٹھ کیجی ہونا چاہیے ان کا وزن اسی کیجی کے قریب ہے تو وہ ان کو وزن کم کرنے کی ضرورت ہے اور دوسرا جو ہے ان کو اپنے باقی ٹیسٹ جس میں ایکو کارڈیوگرام و دل کا الٹرسان وہ کروانے کی ضرورت ہے جو سانس پھولتا ہے دیکھنا ہے وزن کی وجہ سے پھولتا ہے یا دل کی وجہ سے پھولتا ہے تیسرا جو ان کا جو امپورٹن تھا جی کہ کیا ان کی پتے میں پتری ہے اور آپریشن کروانا چاہیے کہ نہیں کروانا چاہیے وہ آپ کو جگر بھالے سپیشلس کو دکھانا چاہیے کہ وہ دس سال پہلے جو ہیپیڈر ایڈس بی ہوا تھا کہیں اس کی وجہ سے کہیں سیروسز یا اس طرح کوئی چیز تو نہیں ہوگی اگر وہ ہو گیا ہے اور وہاں پہ آگے جا کے وہ اس کی کمپلیکیشنز ہو گئی ہیں پوٹل ایپیٹنشن ہو گیا گیسٹرینٹولوجسٹ جو کہ اس پہ سپیشلسٹ ہے چیز کے اور جگر کے سپیشلسٹ ہے وہ آپ کو صحیح گائیڈ کر سکتے ہیں جگر کے بارے میں اپریشن کروانا چاہیے کہ نہیں کروانا چاہیے باقی دل کے سلسلے میں آپ کو اپنے ایک کو اور باقی ٹیسٹ کروانا چاہیے وزن انہیں کم کرنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے بے شک گیپ ہے گھٹنے میں اور بہت سارے لوگوں کا گیپ ہوتا جو چلتے نہیں ہیں ان کا وزن زیادہ ہوتا اور بہتکل نہیں چلتے پھر گھٹنے بہتکل جواب دے جاتے ہیں پھر ان کا وزن بڑھتا چلا جاتا ہے اور گھٹنوں کا اور مسئلہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور بعد میں پھر ویلچیر پہ بیٹھ جاتے ہیں تو یہ ابھی سے یہ ٹھیک آپ کرنے کی کوشش کریں گے تو ٹھیک ہوگا ورنہ بعد میں یہ پھر ٹھیک نہیں ہوگا اسلام علیکم ملتبہ صاحب آپ سے یا ڈاکٹر جنرل صاحب سے بات کرنی ہے بات آپ کی سن رہے ہیں اسلام کون اور کہاں سے بول رہے ہیں میں ڈاکٹر کرامت اللہ بول رہا ہوں ڈیرہ اسماعیل خان سے ڈاکٹر صاحب سوال کیجئے گا ایک تو صاحب آپ اپنے کلینک اور ڈاکٹر صاحب کے کلینک کا ایڈریس بتا دیجئے دوسرا میں نے سٹانٹ رکھا تھا دوہزار سات میں تو ابھی سب کچھ ٹھیک ہے کوئی تکلیف نہیں لیکن میرا وہ ڈیو ہے ایک سٹرکشن آف دوت نا تو اس کیلئے میں کتنے دن لوپرین پہلے بان کر رواز کر میں لوپرین کانکر اور روازٹیٹین کہا رہا ہوں شگر ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے شگر ہے مجھے لیکن کنٹرول رہتا ہے لینٹس پر ہوئے اور ایمارین پر ٹھیک ہو گیا ایمارین کے ساتھ سیٹا گلیپٹین بھی کہا رہا ہوں بہت شکریہ سوال کرنے کا آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں دکٹر کرامت ہے انہوں نے دیرہ اسمائیل ہان سے کال کی اور انہوں نے کچھ پروسیزر کرانا ہے اور لوپرین کے بارے میں سوال ہیں اور دوسرا یہ آپ سے ملنا کس طرح مل سکتے ہیں جی جی یہ انہوں نے سٹنڈ ڈالوا ہے ابھی سکرچر کہتے ہیں سرجریو نہیں تو اس کے لئے لوپرین اس کے لئے بند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آج تل جتنی سرجریز ہوتی ہیں اگر لوپلیٹ یا آپ کلوپیڈو گل لے رہے ہیں تو وہ بند کی جاتی ہے چار پانے دن پہلے سرجری سے پہلے اور سرجری سے تیسے دن شروع کر دی جاتی ہے تو لوپرین کے ساتھ آپ سرجری کروا سکتے ہیں بند کرنے کی ضرورت نہیں لیکن بند کرنے بھی پڑے تو تین چار دن سے زیادہ پھر بند نہ کریں اور دوسری یا تیسری دن دوبارہ شروع کر دیں کیونکہ پھر سٹنڈ کے بند ہونے کا ڈار ہوتا ہے جو کلینک ہے ہمارا وہ یہاں پہ ابھی بنائے کلینک میڈی کے کارڈک سینٹر یہ چک شہزاد روڈ پہ ہے اور یہاں پہ آپ کسی وقت پی شام کو منگل بودھ جمعرات کو آپ تشریف لاسکتے ہیں اور یہ آج تھی کافی عرصہ آپ کا ہو گیا ہے جب سٹینڈ ڈال ہوا تو واقعی یہ ورک اپ کرنی کی ضرورت ہے میری کوشش یہ ہوگی کہ آپ جو سرجن ہے وہ آپ کی جو سرجری ہے وہ لوپرن کے ساتھ ہی کرے تو زیادہ بہتر ہے سرجری جو بھی جب سٹینڈ ڈال جاتا ہے تو کیا لوپرن جو ہے یہ جیسے ڈینٹل پروسیجر چھوٹے پروسیجر کے لیے بھی کئی دفعہ کھا جاتا ہے بند کر دیں پوچھا ہی نہیں جاتا کارڈیولوجس سے کہ وہ پینین لیتے ہی نہیں ہیں تو کیا یہ خطرناک ہوتی ہے لوپرن بند کرنا سٹینڈ ڈالنے کے بعد اگر بند کر دیں تو بالکل آج تھی کئی دفعہ ہوتا ہے بند کرتے ہیں اور تیسے چوتے دن مریض ہارٹ اٹیک کے ساتھ پہنچتا ہے کیونکہ بند کرنے سے سٹینڈ میں خون جمع ہو جاتا ہے اور کل آٹ بن جاتا ہے اور جس سے سٹینڈ بند ہوتا ہے اس سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو اس لیے میں ہمیشہ اپنے مریضوں کو یہ ادھائی دیتا ہوں کہ کسی ڈاکٹر کے کہنے پہ آپ نے لپرن بند نہیں کرنی ایسپرین بند نہیں کرنی جب تک کہ وہ ڈاکٹر جس نے سٹینڈ ڈالا وہ نہ آپ کو کہے اسے اس کی اہمیت کا پتہ ہے کہ اس کے بند کرنے سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اس لیے عام ڈاکٹر کے کہنے پہ سرجن کے کہنے پہ کسی کے کہنے پہ آپ نے ایسپرین یا کلوپیروگل یا لو پلیٹ یا پلیوکس جو ہے وہ بند نہیں کرنی سر پروگرام پر وقت ختم ہو جاتا ہے میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ناظرین کے لیے اتنی مفید باتیں کی امید ہے ناظرین آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا جو ہم نے کوشش کی کہ جتنے بھی کالرز آئے ان کے مسئلے ہم آپ کو ان کا حل بتا سکیں اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی یا آپ کال نہیں ملا سکے تو آپ ہمیں ای میل کے ذریعے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارا ای میل ایڈریس انتہائی آسان ہے وہ نیچے شو ہو رہا ہوگا کارڈیک کلینک ایڈ کے ٹو ڈاٹ ٹی وی کارڈیک کلینک ایڈ کے ٹو ڈاٹ ٹی وی اس پہ اپنا مسئلہ ڈیٹیل میں ایج کے ساتھ لکھ کر بھیجئے تاکہ ہم اگر پروگرام میں نیکس ٹائم اس کو شامل کر سکیں ناظرین دل کی بیماریوں کا یہی اصول ہے کہ اگر آپ کو کوئی دوائیاں ہیں وہ بقائدگی سے کھاتے رہے ہیں اور جو پرہیز ہے اس کو بقائدگی سے کریں تو آپ کو دل کی بیماری زیادہ تنگ نہیں کرے گی اور آپ ایک نارمل زندگی گزار سکیں گے امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اجازے دیجئے اللہ حافظ